السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کے قبول اسلام کی کہانی ہالینڈ کے مشہور و معروف سینس دان کے قبول اسلام کی کہانی ہے جو کہ ماضی میں اسلام کا سخت ترین مخالف تھا اس کہانی کو علامہ ابتسام علیہ زہیر نے لیکھا ہے آئیے سنتے ہیں یہ کہانی وہ لکھتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسی لوگوں کو دیکھا ہے جو غیر مسلم خاندانوں میں پیدا ہوئے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دین حنیف کی سمجھ آتا فرمائی برطانیہ کے مشہور مبلغ عبد الرحمن گرین یوسف چیمبرز اور حمزہ انڈریاس کا شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے مسیح گھرانوں میں پیدا ہونے والے یہ لوگ اس وقت اللہ تبارک و تعالی کے دین کے مبلغ بن چکے ہیں اور اسلام کی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کرنا ان کی زندگیوں کا سب سے بڑا مشن ہے مغربی ممارک میں بسنے والے ان مبلغین کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مستقبل میں یہ لوگ نہ صرف یہ کہ دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے بلکہ اسلام کے خدمتگار بھی بن جائیں گے قرآن مجید کے متعالیے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے لیے محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا راستہ ضرور دکھاتے ہیں سورہ انقبوت کی آیت نمبر انتر میں رشاد ہوا جس کا ترجمہ ہے اور جنہوں نے کوشش کی ہماری راہ میں بلا شبہ ضرور ہم ہدایت دیں گے انہیں اپنے راستوں کی اور بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے دوستو مسلمان معاشروں میں بسنے والے بہت سے لوگ ساری زنگی مساجد میں جمعے کے خطبات اور دروس کو سننے کے باوجود بھی کئی مرتبہ اپنی زنگیوں میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں لا پاتے اور دنیا کے امور اور معاملات میں جذب ہونے کی وجہ سے دین پر پوری طرح عمل پیرا نہیں ہو پاتے اور کاروباری اور گھریلو مسروفیات انہیں پوری طرح جکڑے رکھتی ہیں لیکن اللہ تعالی نے جس شخص کے لیے دینداری کو مقدر کر دیا ہو اس کو مطلوبہ ماحول میسر نہ بھی آئے تو بھی وہ حلقہ باغوش اسلام ہو جاتا ہے ایک عرصہ قبل امریکہ کی شہری ڈاکٹر مریم جمیلہ جب اسلام سے متاثر ہوئی تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ نے اباؤ اجداد کے مذہب کو خیر آباد کہہ دیا بلکہ وہ دیار مغرب کو چھوڑ کر پاکستان آ کر آباد ہو گئی اور یہی پر اپنی زنگی کے آخری ایام تک مقیم رہی انہوں نے تہذیب مغرب کے رد میں متعدد جامعے اور مبسوط کتابوں کو تحریر کیا جن میں مغربی تہذیب کی زہری چمک دھمک کے پیچھے موجود قباہتوں کو نہیت احسن انداز میں بے نقاب کیا عبد الرحمن گرین حمزہ انڈریاس اور یوسف چیمبر سے برطانیہ میں ملاقاتیں ہوئی تو میں نے ان ملاقاتوں میں ان میں غیر معمولی تمانیت اور خوشی کو محسوس کیا ان کے متبسم چہرے ان کے اندرونی سکون کے عقاس تھے اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہونے پر بہت مسرور تھے چار فروری کا دن بھی آپ نے جلو میں ایک چونکا دینے والی خبر کو لے کر آیا ہالینڈ کی وہ سرزمین تھی کہ جس میں رہنے والے غستاخ اور متعصف سیاسی رہنما گیریٹ ویلڈرز نے ایک عرصے سے مسلمانوں کو ذہنی حضیت میں مبتلا کر رکھا تھا اسی دے سے یہ خبر موصول ہوئی کہ گیریٹ ویلڈرز کے سابقہ ساتھی نے اسلام قبول کر لیا ہے خبر کی تفصیل کچھ یوں ہے ہالینڈ کے اسلام مخالف اور بہت متنازے سیاستدان گیریٹ ویلڈرز کے دیرانہ ساتھی اور سابق دست راست جورم وان کلیورین نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے ان کے اس انکشاف پر ہالینڈ میں بہت سے حلق انتہائی حیران ہے ہالینڈ میں دی ہیگ سے منگل پانچ فروری کو مصولہ نیوز ایجنسی اے ایف پی کے مراسلوں کے مطابق ملکی میڈیا میں شئے ہونے والی رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ ڈچ پرلی مان کے انتہائی دائیں بازو کے ایک سابق رکن جورم وان کلیورین نے اسلام قبول کرنے کا انکشاف کیا ہے وان کلیورین گیریٹ ویلڈرز کے سیاسی جماعت فریڈم پارٹی کی طرف سے ڈچ پرلی مان کے ایوان زیری کے ساتھ سال تک رکن رہے تھے اور اس دوران انہوں نے سیاسی سطح پر ایک مذہب کے طور پر اسلام پر سخت تنقید کرتے ہوئے اس کی ہر ممکنہ حوالے سے مخالفت کیس تھی اس عرصے کے دوران آپ نے بہت سخت گیر موقف کے حق میں دلائل دیتے ہوئے وان کلیورین نے بیسوں مرتبہ یہ مطالبے بھی کیے تھے کہ ہالینڈ میں برقے اور مساجد کے مناروں پر پبندی ہونی چاہیے ڈچ روز نامہ الگیمین ڈاک بلارڈ کے مطابق یہ وہ دور تھا جب گیرٹ ویلڈرز کے ساتھ مل کر جیورم وان کلیورین نے یہاں تک بھی کہہ دیا تھا ہم اپنے ملک میں کوئی اسلام نہیں چاہتے اور اگر لازمی ہو تو کم سے کم ممکنہ حد تک لیکن اب چالیس سالہ جورم وان کلیورین نے کہا ہے کہ وہ ایک اسلام مخالف کتاب لکھ رہے تھے کہ اس عمل کے تقریباً وسط میں ان کا ذہن ہی بدل گیا پھر جو کچھ انہوں نے لکھا وہ ان اعتراضات کی تردید اور جوابات تھے جو غیر مسلم اسلام پر ایک مذہب کے طور پر کرتے ہیں وان کلیورین نے ڈچ اخبار نرسی کو بتایا تب تک جو کچھ بھی میں نے لکھا تھا اگر وہ سچ ہے تو میری اپنی رہے میں میں مسلمان ہو چکا ہوں جورم وان کلیورین نے اس اخبار کو یہ بھی بتایا کہ انہوں نے گزشتہ برس 26 اکتوبر کو بقیدہ طور پر اسلام قبول کر لیا تھا ہالینڈ کے روزنامہ ان آر سی نے اس بارے میں وان کلیورین کے ایک انٹرویو کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ جلد ہی اس جج سیاستدان کی لکھی ایک کتاب بھی منظر عام پر آ رہی ہے جس کا عنوان ہے مرتد لا دین دہشتگردی کے زمانے میں مسیحت سے اسلام تک ڈچ میڈیا کے مطابق وان کلیورین کے اس انکشاف نے ہالینڈ میں بہت سے حلقوں کو بلکل حیران کر دیا ہے ایک اخبار نے لکھا ہے ان کی طرف سے تبدیلی مذہب کے انکشاف سے ان کے دشمن اور دوست دونوں ہی شسترائے گئے سیاسی طور پر وان کلیورین نے دوہزار چودہ میں متنازے ڈچ سیاستدان گیرٹ والڈر سے دوری اور اس کی پارٹی سے علیدگی اختیار کر لی تھی اس خبر نے ایک مرتبہ پھر اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے کہ اسلام ہی اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ دین ہے اس دین کے بارے میں بہت سے منفی پرابہ گنڈے کیے جاتے ہیں اور جہاد کو دہشت گردی پردے کو عورت کے استحصال اور مسلمانوں کے پیغام امن آشستی کو نظرانداز کر کے ان کو متعصف قرار دیا جاتا ہے دیکھنے میں آیا ہے کہ مسلمانوں کے عمومی رویوں میں دین سے جو دوری پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے بہت سے مغربی لوگ اسلام سے متاثر نہیں ہو پاتے یورپ کے سماجی ڈھانچے میں وہاں کا مسلمان کچھ انداز میں جذب ہو جاتا ہے کہ کہیں مرتبہ وہ اپنے دین اور قومی شناخت کو یکسر فراموش کر کے دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہتر کردار کا مزہرہ نہیں کر پاتا یورپ کے لوگ بالعموم مسلمانوں کے عمومی کردار کو دین اسلام سے جوڑ دیتے ہیں لیکن جب بھی کبھی ان کی زندگی میں کوئی حادثہ یا بڑا نفسیاتی مسئلہ لہک ہوتا ہے تو وہ مذہب کے دامن میں پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اس دوران کئی مرتبہ ان کو کتاب و سنت کے متون کو برائے راز پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور ان کو ان کے سوالات اور ان کے تمام اشکالات کے جواب ملنا شروع ہو جاتے ہیں جو اللہ کی ذات اور مذہب کے حوالے سے ان کے ذہن میں موجود ہوتے ہیں جو رموان کلیورن کے طرز عمل سے محسوس ہوتا ہے کوئے اسلام مخالف ہونے کے باوجود قلبی اور دماغی سطح پر دورنگی کا شکار نہ تھا اور صدق دل سے اسلام کو انسانیت کے لیے پیغام فلاہ نہ سمجھنے کی وجہ سے اسلام دشمنی پر آمادہ اور تیار ہو چکے تھے لیکن جب انہوں نے کتاب و سنت کے متون کو پڑھا تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ان کے ذہن میں جو اشکالات تھے در حقیقت وہ پراباگنڈا اور منفی محول کی پیداوار تھے اور ان کی حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد انہوں نے کتاب و سنت کے پیغام نجات کو تھنڈے دل سے پڑھا اور اس وقت وہ حلقہ باغوش اسلام ہو کر اہل مغرب کے لیے ایک مثال بن چکے تھے اس میں عام مسلمانوں کے لیے بھی عبرت کا ایک سامان ہے کہ ہمیں بھی اپنی طرز عمل کا اثر نوجائزہ لینا چاہئے اور اپنے اقوال و افعال کو کتاب و سنت سے ہم اہنگ کرنے کی کوشش کرنی چاہئے تاکہ وہ لوگ جو کتاب و سنت کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام کے دہرے میں آتے ہیں ان کے سامنے مسلمانوں کی عملی مثال بھی موجود ہو اور ہم ان کو مایوس کرنے کی بجائے ان کے لیے ایک نمونہ بن سکیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ دین حق کے دامن میں آنے والے تمام لوگوں کی مدد فرمائے اور ہم سب کو دین حنیف پرسید کے دل سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے تو دوستو یہ تھی آج کے قبول اسلام کے کہانی یقین انہ آپ کو پتا چلا ہوگا کہ اسلام کے بہت بڑے اور خطرناک دشمن نے اسلام قبول کر لیا ہے الحمدللہ اسلام اب گھر گھر پہنچ رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کے اندر کتنا حصہ ڈالتے ہیں میدے ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسندہ لائک شیئر کومیٹ لازمی کریں اور اگر ہمارے چینل پر نہیں ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ویلک نشان کو دبانا نہ بولیے گا تاکہ دوستو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے ملتے ہیں کسی نیکس اچھی سی ویڈیو کے اندر تب تک لیے اللہ حافظ